آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرض معایدہ تیپانی کے بعد پاکستان کے لیے بیرونی فنانسنگ کے دروازے کھل گئے موجودہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں پاکستان کو پانچ چھرپ ڈالر سے زیادہ کی بیرونی فنڈنگ حاصل ہوئی ہے بل بات حاصل کرتے ہیں نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے شکیل بتے گا کتنی فنانسنگ کہاں سے آئی دیکھیں پانچ ارب اکتیس کروڑ ڈالر کی فنانسنگ آئی ہے دو ماہ میں جو پچھلے مالی سال کی اسی مدت کے مقابل میں ٹھیک تھا زیادہ ہے کیونکہ تینٹالیس کروڑ نوے لاکھ ڈالر پچھلے سال اسی دو ماہ کے دوران محصول ہوئے تھے وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال آئی ایم ایف کا پروگرم نہیں تھا لیکن اس سال تین ارب ڈالر کا آئی ایم ایف پروگرم سائن کیا گیا اس کے بعد بیرونی فنانسنگ کی دروازے کھل گئے اس مالی سال مجموعی طور پر ستن ارب 62 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے پہلے دو ماہ میں ہی پانچ ارب اکتیس کروڑ ڈالر حاصل ہوئے ہیں اس میں آئی ایم ایف سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ شامل نہیں ہے سعودی عرب نے دو ارب ڈالر کے ڈپازٹس دیئے چین نے پاکستان فضائیہ کے لیے پچاس کروڑ سار لاکھ ڈالر دیئے مختلف ملکوں سے باہمی قرض کے طور پر 22 کروڑ ڈالر سے زیادہ اور عالمی داروں سے 33 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم ملی نیا پاکستان سٹیفکیٹ سے 14 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ملے تو فنانسی ایکسٹرنل فلو جو ہے وہ اب بڑھ گیا ہے اور امید یہ ہے کہ اس سال پاکستان کو جو مطلوبہ رقم ہے وہ مل جائے گی ٹھیک آپ نے اپڈیٹ کے آپ کا شکریہ